ترکی میں ایک داڑی والے بزرگ سے مقدمے میں مصطفیٰ کمال کے دمانے میں جب اسلام کے نشانات مٹا جا رہے تھے تو داڑی کی مخالفت کی گئی تو ترکی کے ایک عالم نے اس کی مخالفت کی اس کو گریستار کیا گیا داڑی رکھے ہوئے تھے کہا کہ یہ شعار ہے فرض ہے سنت کہا جاتا ہے پمانا طریقے کے ورنہ حکمان یہ فرض ہے تو جج نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا یہ داڑی سے کیا ہوتا ہے آج کل ہمارے بہت سے لکھتے ہیں داڑی سے کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے لے دیکھیں ساری شریعت کے حکامات کے بارے میں کہہ دیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے یہ فروی مسائل ہے تو غیر اہم ہو گئے تو شیخ نے اس کا جواب دیا جب اس جج نے مذاق لائے کہ آپ کے پیچھے جو کپڑا ہے وہ کیا ہے کہ یہ عام کپڑا نہیں ہے یہ ہمارے ملک کا جھنڈا ہے کہا اگر کوئی شخص اس جھنڈے کو زمین پر گرا دے وے اور اس کو رون دے تو آپ کیا کہیں کہا اس کو ملک سے بغاوت کا قیس اور مقدمہ چلے گا ایسا ایسا ہوگا سخت سزا دی جائے گی کہا اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ تو ایک کپڑے کا ٹکڑا ہی ہے یہ تو کپڑے کا ٹکڑا ہے ایک کپڑے کے ٹکڑے کو گھرانے اور پھاڑنے سے آپ اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہیں کہا وہ ملک کی پہچان ہے کہا یہ بھی ملک کی ہمارے دین کپ کی پہچان ہے دین کا شعار ہے اس کی تحقیر اس کی بیزدتی دین کی بیزدتی اس کو ترک کرنا دین کے ایک عمل کو ترک کرنا ہے اللہ اور اس کو ناپسند کرنا اللہ اس کے رسول کی بات کو ناپسند کرنا ہے جو کفرнолог پہنچا دی ہے اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم پر عمل نہ ہونا ایک بات ہے گناہ ہے لیکن اسے ناپسند کرنا پورا سمجھنا یہ کفر ہے کفر نواقض ایمان میں اہل علم نے بیان کیا تیدے کی کتابوں میں پڑھی ہے کہ اس سے ایمان ٹوڑی آتا ہے لا الہ الا اللہ ٹوڑی آتا ہے اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی کسی چیز سے نفرت کیا گا